اور یار سوچا کہ تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں موسم انجوائے کر لیتے ہیں آپ نے بھی کچھ بات کرنی تھی کرتے ہیں کرو کیا کرنے ہیں پونکے ذراب آپ یار موسم بڑا اچھا ہے میں نے کہا تھوڑا باہر گھومتے ہیں پھرتے ہیں تھوڑی وائرس سیچویشن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وائرس کا کیا سنسل ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے وائرس کا یہ ہی ہے کہ بیچ میں ایک ڈیٹھ سال ختم ہو گیا تھا یہاں پہ جیسے کہ لگ رہا تھا کہ دنیا دنیا میں آیا ہوا چینہ میں آ کے ختم ہو گیا تھا پر یہ ہے کہ پھر ابھی لوگ ڈاؤن لگا ہوا جیسے آپ نے اپنے ویور سبسکرائبرز کو دکھایا ہی ہوگا کیسے لوگ ڈاؤن آپ نے روزانہ اٹھو ٹیسٹ وغیرہ کروا ہو اب یہ ہی چل رہا ہے پر ہوفولی سیچویشن بیٹر ہوگی انشاءاللہ پر یہ کہ سٹوڈنٹ کے لیاتے تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کر دیتے ہیں جتنا ہمیں پتا ہے کہ بھئی ابھی جس طرح کے دپیرے نہیں تھا جیسے بھی میں نے 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 کیا جیسے کہ بیچ میں ابھی تو پریارٹی وہ بزنس ویزے والوں کو ہی دی جا رہی ہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو پھر یہ ہے کہ پیسے زیادہ جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا فلائٹس آج کل بہت مہنگی ہوئی ہیں فلائٹس بغیرہ یہ کہ پچیس پچیس ہزار جو کہ پاکستانی آپ کو کوئی دس دس لاکھ یارہ دس لاکھ کے قریب پڑ جاتا ہے پھر آ کے آپ کو اپنے ایکسپینسیز بغیرہ اٹھانے ہیں اے ٹو زی مطلب کہ ہوتلز ایوریتنگ یہ وہ تو یہ کہ ابھی ان سیچویشن میں تو یہ کہ جو یہاں پہ سینئرز بیٹھے ہیں جو کہ کافی عرصے سے ہیں تو وہ بھی یہی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ابھی جو پاکستان میں وہ پاکستان میں ہی رہے ہاں ویسے بھی اگر آپ کارنٹین کے دوران آتے بھی ہو یہاں پہ تو پھر بھی آپ کو ہوتل کا علیہ دہ سے خرچہ دینا پڑتا ہے ٹکٹ بھی بیس پیس ہزار پہ کیا ہے اچھا اس چیز سے یاد آیا ہمارے ایک پاکستانی بھائی بھی تو آئے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے کتنے مہینے ہو گئے ان کو آئے ہوئے وہ وائرس کے دوران ہی آئے تھے جب وائرس کی سیچویشن اتنی خراب نہیں تھی تھوڑا الکا وائرس تھا مگر اسی سال آئے تھے وہ وہ آیا تھا پر یہ کہ وہ جب جیسے کہ میں نے بھی منشن کیا نا کہ یہ جب یہ جو اب لوگ ڈاؤن لگا اس سے پہلے جو درمیان میں سال تھا نا جب سیچویشن تھوڑی آ آ آ کنٹرول ہوگی تھی اور یہ سب مطلب یہاں پہ کینڈر گارڈنز انسٹیوشن سب کچھ کھل گیا تھا ایون کے ایسا ایسا تو لوگوں نے اپنے ماس اتارنا بند کر دی تھے پبلک جگہوں پہ تو وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ لو کہ وہ لک ہے کہ وہ آگیا اور جلدی آگیا اپنے ٹائم پہ آیا اور صحیح آیا پر یہ بھی وہ بھی مجھے تھوڑا سا اپنا بتا رہا تھا اپنا ایکسپیرینس کے کیونکہ وہ لہور سے ہی ہے جہاں سے ہم ہیں تو وہاں سے آیا تو وہاں سے اس نے بتایا کہ یہ کہ پہلے تو ویزا لینا تھوڑا بڑا مشکل تھا کیونکہ پاکستان میں بھی اس وقت کرونا وارس تھی امبیسیز وغیرہ بند تھی ابھی بھی کھولی تھی تو اس نے پھر وہ موقع کا فائدہ اٹھایا اس نے فڑا جیسی امبیسیز کھولی اور یہاں پ پہ آکے پھر فورٹین ڈیس کا کورنٹین کرنا پڑا اور اس کے پیسے کتنے دیئے تھے اس نے اسے فلائٹ کے فلائٹ سمیت کورنٹین کے ٹوٹل خرچہ کتنا آیا تھا اس کا اچھا اس وقت یہ تھا کہ اب تو اب تو جو پرائزیز ہے نا فلائٹس کی وہ تو آسمان چھو رہی ہیں نا تو پر یہ کہ اس وقت یہ تھا کہ میڈ رینج میں آپ کو کم سے کم مل جاتی کوئی اس وقت فلائٹس کی جو رینج تھی وہ کم سے کم لاکھ دو لاکھ کے درمیان ویریز کر رہی تھی جس طرح کے نور بے ستر سیونٹی تو نائنٹی کی مل جاتی ہے پر اس وقت یہ کہ آپ ایسا ایسا وہ ویرینٹ لی نا گروہ کر رہی تھی وہ اس کی جو پرائز تھی تو یہ ہے کہ اس کو ڈیڑھ لاکھ دینا پڑا ڈیڑھ لاکھ صرف فلائٹ کا فلائٹ کا دینا پڑا اور کورنٹین کا کورنٹین کا یہ ہے کہ یہ تو پھر کورنٹین جب آتے ہو یہاں پہ فر اگر آپ کا بیجنگ میں فلائٹ ہے تو وہاں پہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں آپ کو بھی پتا ہوگا اپنے ویورز کو بتایا بھی ہوگا کہ یہا کورنٹین کو لے ہاں اور ڈیفرنٹ پرائزز بھی ہیں ہوتلز اور وقیرہ کی کورنٹین سینٹس کی تو تو یہ یہ کہ سیٹی آپ جیسے شنگائی چلے جائیں اچھا تو اس نے کہ سیٹی کے اندر کورنٹین کیا تھا اس نے اس نے کیا تھا پہلے تو بیجی میں کیا تھا کیونکہ آپ کی فلائٹ وہاں پہ آئی تھی اس لئے میں نے پہلے منشن کیا کہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جہاز کہاں پہ اتر دیا تھا اس کا بیجی میں اترا تھا تو بیجی میں کنٹرول تھی اس وقت سیچو تو اس کو فائف ورکن ڈیز کا کورنٹین کیا کیونکہ اس کی ڈیسٹینیشن شہیانگ تھی جدر ہم ابھی ہے تو یہاں پہ آکے اس نے اپنا جو ریل کورنٹین تھا نا فورٹین ڈیز کا وہ مکمل کیا اچھا بیجنگ میں فورٹین ڈیز پھر شہیانگ میں فورٹین ڈیز تو اس کے تو بڑے اچھے پیسے لگ گئے ہوں گے وہ وہی نا وہی نا اس لئے تو بس سجیس کیا یہ پاکستانی سمجھ رہے ہیں وہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس ہے جو کہ تھے یہا پہ چلے گے اور آپ واپس آنا چاہتے ہیں کچھ نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم موجے کر رہے ہیں جیسے ہم ویلوگنگ کر رہے ہیں تو مزے میں ہے تو یہ نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے میں بھی آپ سب کو بتاتا ہوں ایسا بلکل نہیں ہے یہاں پہ کورنٹ آنا بھی پرابلم ہے اور یہاں پہ رہنا بھی بڑا پرابلم ہے آپ اپنا کمپنی کا ویزا لگوا کے آتے ہیں بزنس کرنے کیلئے ویزا لگوا کے آتے ہیں آپ آتے ہیں آپ کو بتا لگتا ہے جی مینے کے اندر سال کے اندر پانچے ب ہمارا لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے اندر ہی سلسل ہے ابھی دیکھیں ہم نے ماسک اتار دی ہیں کیوں کیونکہ آس پاس کوئی لوگ نہیں ہیں مگر ہم پھر پہن لیں گے اگر جب ہمیں لوگ نظر آئیں گے زیادہ تو اس کا خرچہ کتنا ہوتا ٹوٹل یہ تو بھونکو یہ بھونک چلو میں تھوڑا سا بھونک دیتا اب یہ تنی میں اس کا بینک میریجن تو نہیں لگا تھا پر یہ کہ راؤنڈ آب اٹھ بتا دیتا ہوں یہ ہے کہ for example ڈیڑھ لاکھ جیسے بھی منشن کیا ہے کہ پیلہ لاکھ تو ٹکٹ کی ہو گیا نا ٹکٹ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ جب آیا وہ تو یہاں پہ اس کا اپنا ایکسپینس چودہ چودہ 14 14 ڈیرز یہ 32 ڈیز بن جاتے ہو اس کا جس پینس بنتا ہے راؤنڈ آبار تو یہ باپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ پانچو یوان پہ ٹھا ماتر کھا کہ اچھا نہیں تو کورنٹین آپ اندر ہوتے تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ نہیں ان کو کرایا کتنا دینا پڑھتا ہے پھر ہوتل کے اندر تو وہ ہی نا کرایا بھی تو وہ اپنی مرضی سے دے دو میں بتاتا ہوں نا اب یہ ہے کہ یہ جو کیونکہ یہ اپنی مرضی سے کوئی بھی ہوتل میں جا کے کورنٹین نہیں ہوتا یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہر علاقے میں ہر ڈسٹرک میں ایک جگہ ہوتی ہے کوئی وہ بجائے وہ فور سٹار ہوتل ہوتل پر یہ کہ وہ ہوتل پھر ہوتے ہیں فورس ٹری فور وہ ایسے نورمل پھر ان کی پرائسیز بھی اسے ساب سے ہوتی ہیں پھر وہ آپ کو اپنے پلے سے دیں اب ان کی پرائسیز یہ ہے کہ اگر میں یوان میں بات کروں تو اگر پر ڈے لگا لو آپ تو اگر سو یوان سے بھی جو کہ پاکستانی کم راؤنڈ اوبر ہزار بارہ سو بن جاتا ہے یہ دو ہزار بنتا ہے آج کی پرائس سے کے حساب سے تو آپ دیکھ لو اگر پر ڈے کا آپ سو یوان لگا ہو اور مہینے فورٹین ڈے سے آپ کرو تو یہ آپ کا چودہ سو یوان پندرہ سو یوان یہ تو میں آپ کو رفلی بتا رہا ہوں جیسے فور سٹار ہوتل ہیں چودہ سو پندرہ سو یوان دن کا کے ہفتے کا جے پندرہ چودہ دنوں کا یہ یہ کہ پندرہ چودہ دن کا اچھا چودہ سو یوان کے چودہ ہزار یوان چودہ یوان میں چودہ سو پر پاکستان میں تو پاکستان میں میرے خاصے چودہ سو یوان بنتے ہیں پینتیس چھتیس ہزار رویہ مطلب اس کا ٹوٹل اس کا خرچہ تین ساڑھے تین لاکھ روپے آیا ہوگا ٹکٹیں اور ہوتل کا ملا پر یہ ہے کہ اس دورانیے میں ان فورٹین ڈیز میں پھر جب وہ آپ کو چیک کرتے ہیں وہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری چائنیز برینڈ کی وہ لگاؤ نیوکلر ٹیسک ویکس وہ اس کے پیسے آپ نے دینے ہیں یہاں پہ ایک اور لوگوں کو یہاں پہ وائرس ہو جاتا ہے چائنیز کو تو اس کا علاج فری ہوتا ہے مگر اگر فورنر کو ہو جاتا ہے تو اس کے پیسے اچھے خاصے دینے پڑتے ہیں آپ کو فورنرز کے لیے فری نہیں ہے اور اس لیے تو فورنرز کو خاص طور پر اتیاد کرنے چاہیے اسی کی وجہ سے انہوں نے فلائٹس وغیرہ نہیں کھولی اس کے تو یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے پر یہ کہ اے ٹو زی آپ کا کورنٹین سے لے کہ آپ کا روزانہ کھانا پھر اس فورٹین ڈیز کے کورنٹین کے درمیان آپ آجو جب وہ فورٹین ڈیز کے درمیان جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ سارا آپ کے تو وہ کھانا پینا یہ ہوتا ہے کہ اب مارکٹ چلے جاؤ تو اپنے صاحب سے جی سستی چیزیں لے لو پر وہ کورنٹین میں ہو تو آپ کو آئے میں باہر سے مگوانا ٹیک آوے لے نا آپ نے ٹھیک ہے تو وہ اس کی اپنی اپنی پرائسیز ہیں ٹھیک ہے چلو سمجھ آگئی ہمیں بھئی اتنا اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورتی تھوڑی چھوٹی سی بات ہے یار یہاں پہ آنا ابھی اس ٹائم ٹھیک نہیں ہے چھوٹی سی سمری میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ وائرس بہت زیادہ ہے آہ شنگھائی میں بھرا حال ہے شیانگ میں بھی کیسز ہیں مگر اوورال کنٹرول ہو گیا یہاں پہ یہاں چائنا بہت جلدی کنٹرول کر لیتا ہے تو آپ کے لئے یہی ریکمینڈڈ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں سٹوڈنٹ ہیں یا بزنس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو ابھی اچھا آئیڈیا نہیں ہے آنے کا کیونکہ جب تک چائنا افیشلی نہیں کھول لیتا تب تک آپ اتنی چھلانگیں نہ ماریں ارام کریں یہاں پہ یہاں پہ بیسیکلی وہی لوگ ہیں جن کی کمپنیز ان کو ویزا دیتی ہیں جن کی اچھی جابز ہیں بڑی بڑی کمپنی بھی کھول کھولو آ کے آتے ہیں تو مگر بہتر یہی ہے کہ ابھی آپ ارام کریں تھوڑا سا حوصلہ کریں کھل جائے گا سب کچھ اور اس کے علاوہ ایک چیز سی اے سی سکولرشپ کھلی ہوئی ہیں آپ اس کی ڈیڈلائن میرے خواہ سے کچھ دنوں میں انڈ ہو جائے گی تو آپ جلدی سے اپلائے کر لیں سی اے سی سکولرشپ میں جس کے اندر تین ازار سٹیپنڈ ملے گا اگر کسی نے ایڈمیشن کروانا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ کیسے اس نے ایڈمیشن کروانا ہے بغیرہ بغیرہ چلو ٹھیک چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات ملے گا